تو آج بات کریں گے منگل کی مہادسہ کے بارے میں منگل کی مہادسہ کتنے سال کی ہوتی ہے اور یہ کس پرکار سے آپ کو ریزلٹ دیتی ہے منگل کی مہادسہ چندرمہ کی مہادسہ کے بعد میں شروع ہوتی ہے اور یہ سات سال کی ہوتی ہے یعنی سوریہ کی مہادسہ سے ایک سال زیادہ اور دیکھیں دونوں ہی پلانٹ جو سوریہ ہیں اور جو منگل ہیں ان میں صرف ایک سال کا ڈیفرینس ہے اور یہ جو گرہ ہیں کافی زیادہ انرجیٹک ہیں اگر ان کی دسہ بہت زیادہ لمبے سمیہ تک رہ جائے تو انسان بہت زیادہ نقصان کر لے گا کیونکہ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنی انرجی آپ کو اتنے سالوں میں ملتی ہے آپ اس کا بھی ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتے پوری انرجی کا تو اس وجہ سے ان کی دسہ کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور یہ دسہ چھوٹی ہی ہونی چاہے ادروائز بہت زیادہ انرجی آنے سے آپ خود کا اور دوسروں کا کافی نقصان کر دیں گے اتنی زیادہ اکرامک ہو جائیں گے کہ آپ خود پر نیانتر نہیں رکھ پائیں گے تو منگل کی دسہ منگل کی دسہ چندرمہ کی دسہ کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہ دسہ دیکھیں زیادہ تر آپ کو انرجی دینے کا کام کرتی ہے چاہے وہ آپ کی فیجیکل انرجی ہو چاہے وہ آپ کی منٹل انرجی ہو کسی بھی طرح سے آپ کے ایموسنس کو بڑھکانا آپ کو فیجیکل طور پر بڑھکانا آپ کو فیجیکل طور پر کافی تیز بنانا فاسٹ بنانا تو منگل کی مہدسہ ان لوگوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے جو لوگ کوئی بھی پرکار کے ایسے کاریوں میں لگے ہیں جہاں پر ان کو سارک چھمتا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے ہم نے بدھ اور گروہ کی مہدسہ کے بارے میں بھی پہلے بات کی تھی وہ دسائیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان اپنی بودھک چھمتا کا زیادہ استعمال کرتا ہے لیکن منگل کی دسائیں ایسی دسائیں جس میں آپ اپنی بودھک چھمتا کی تلنا میں ہر کام سریر کی جو ارجہ ہے سارک جو انرجی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیں گے تو کبھی کبھی ان دسائیں میں کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ڈیسیزن جو آپ لیتے ہیں وہ آپ اپنے سارک بل کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیتے ہیں آپ بہت زیادہ سوٹ سمجھ کر کوئی ڈیسیزن کبھی کبھی نہیں لیتے اس کے ساتھ ہی منگل کی مہادرسہ میں آپ سریر پر بہت زیادہ فوکس کریں گے ہمیشہ آپ کی سارک انرجی بڑھی ہوئی رہ گی آپ جم بغیرے جائیں گے اور اپنی ہیلتھ کا پورا پورا دھیان رکھیں گے آپ صبح مورننگ واک یا رننگ کریں گے اور بہت سارے ایسے آپ ایکسرسائز کریں گے جو آپ کی بوڈی میں کافی زیادہ پاور بھریں گے اب ایسے میں آپ اپنی ہیلتھ کا تو دھیان رکھنے ہی والے کھان پان کا بھی آپ کو ویسے ادھیان رہتا ہے جب منگل کی مہادرسہ آتی ہے منگل کی مہادرسہ میں نون ویز وغیرہ کبھی آپ استعمال کرتے کبھی کبھی وہ depend کرتا ہے آپ کے چارٹ میں منگل کی استطیق کیسی ہے اس کے لئے منگل کی مہادرسہ بہت اچھا آپ کو کھلاڑی بنا سکتی ہے بہت اچھا سپورٹس مین بنا سکتی ہے بہت اچھا کرکیٹر بنا سکتی ہے فوٹوالر بنا سکتی ہے اور بھی بہت سارے ایسے گیم ہیں جن میں آپ اچھا پردرشن کر سکتے ہیں منگل کی وجہ سے اس کے لئے اگر آپ سینہ یا پولیس سے جوڑے کاریوں میں ہیں تو وہاں پر بھی منگل آپ کو بہت اچھے سے سپورٹ کرتا ہے دوسری بات منگل کی مہادرسہ میں آپ کو جو انرزی ملتی ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کو منگل کے دوارہ ملتی ہیں تو جہاں بھی آپ جائیں گے جس بھی سمہ کے ساتھ آپ جوڑیں گے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں گے وہاں پر ایک الگ ہی آپ کا اورہ بنے گا اور آپ کی انرزی الگ طریقے سے کام کرے گی جو سامانے لوگ ہیں ان کی تلنا میں تو ایسے سمیہ میں آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کسی پولیس کے کسی ابھیان میں اس پولیس کے دل کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پرکار کی جو انرزی ہے وہ منگل دیتے ہیں اس کے لئے منگل کی مہادرسہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کافی زیادہ ادھیر بنا دیتی ہے کسی بھی لکسے کو پانے کے لیے کسی بھی چیز کو پرابت کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو سنسیبل بنا دے گی منگل کی مہادرسہ میں آپ کبھی کبھی اپنا آپاک ہو دیتے ہیں بہت زیادہ فائٹنگ انرزی ہونے کی وجہ سے آپ لڑائی جگڑا کرنے کو اتار ہو جاتے ہیں یہ دسہ آپ کے جیون سے سنگرسوں کو دور کرتی ہے آپ اگر پہلے سنگرس کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی منگل کی مہادرسہ شروع ہوتی ہے آپ سنگرسوں سے بہت جلدی نکلتے ہیں اپنی خود کی محنت کے بلپے اپنے خود کے پریاسوں سے آپ آگے نکل جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیریئر کو لے کر یعنی آپ نے کوئی بھی ٹارگیٹ اپنا ایچیو کرنے کے لیے رکھا ہے اور منگل کی مہادرسہ آگر آتی ہے تو آپ اس کو ایچیو کرتے ہی ہیں اب اگر آپ کا چندرمہ منگل سے پرباویت ہو رہا ہے آپ کی چارٹ میں تو پھر آپ کو ایموسنل ایسیو بھی کافی زیادہ آئیں گے منگل کی مہادرسہ میں اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا منگل آپ کی چارٹ میں کون کون سے بھاؤں کے شوامی ہے اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے منگل کس پرکار کے ریزلٹ آپ کے چارٹ میں دینے والے ہیں تو اس حساب سے آپ ویچار کر سکتے ہیں جنرلی دیکھا جائے تو منگل کی جو مہادرسہ ہے آپ کو سارک اورجہ بھرپور دیتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پروپیٹی وغیرے کا سکھ یا جیون کا ہر وہ سکھ جو آپ پانا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ پریاس کرنا چاہتے ہیں میں لئے آپ کے پریاسوں میں تیزی منگل لاتے ہیں جب بھی ان کی مہادرسہ آتی ہے اور آپ اتنی زیادہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ اورجہ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹارگیٹ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا نہیں سمجھتے آپ اس کو حاصل کرنے کا پورا پورا پریاس کرتے تو ایسے میں منگل کی مہادرسہ کا رول بہت محتوپن آپ کی جیون میں اور منگل کی مہادرسہ میں دیکھیں ویباہی جیون میں بھی کچھ پریشانیاں آتی ہی ہیں کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے خود سے تو بڑھی ہوئی ہوتی ہے آپ اپنے پارٹنر سے بھی بہت زیادہ اپیکسہ کرتے ہیں اور کوئی بھی ویکٹی آپ کو مل رہا ہوں سامنے آپ اس سے بہت زیادہ اپیکسہیں رکھتے ہیں منگل کی مہادرسہ میں آپ کوئی پروپرٹی وغیرہ کا کوئی بزنس کر سکتے ہیں منگل کی مہادرسہ میں اگر آپ کوئی بھی ٹارگیٹ کی ہیں اپنے جوب کے لئے آپ سوچ رہے ہیں تو وہ جوب آپ لگ بگ حاصل کر ہی لیتے ہیں اگر وہ جوب ایسا ہے جہاں پہ آپ کو خود کا کوئی پرفورمنس کرنا ہے خود کا فیجیکل طور پہ کوئی پرفورمنس کرنا ہے تو آپ نصیت روپ سے اس میں سفل ہوں گے منگل کی استطیعہ آپ کے چارٹ میں اچھی جرور ہونی چاہے اب منگل کی جو دسہ ہے منگل کی دسہ میں اگر منگل کی استطیعہ آپ کے چارٹ میں اچھی نہیں کبھی کبھی چھوٹے بھائی وینوں کے ساتھ ویواد ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ کو پروپرٹی جیسے معاملوں میں ویواد دیکھنے کو ملتے ہیں کیس مقدمے دیکھنے کو ملتے ہیں تو زیادہ تر جمین جائدات کے جو جھگڑے ہیں وہ اس دسہ میں ہو سکتے ہیں اب یہ دسہ اگر آپ کو اٹھارہ سال کے بعد آتی ہے اٹھارہ یا بیس یا پچیس سال کے بعد آتی ہے تو اس کا آپ بہتر استعمال کر پائیں گے اپنے زیون میں ادروائیز اگر یہ دسہ آپ کی بہت جلدی آ جاتی ہے یا لائف میں بہت لیٹ آتی ہے تو آپ اس کا پورا استعمال نہیں کر پاتے اس کے علاوہ کیریئر کے معاملے میں اس دسہ کا جو رول ہے وہ کافی مہتوپن ہوگا کیونکہ یہ ایسی دسہ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ایک برننگ پاور دیتی ہے ایک ایسا پاور جس سے آپ کا confidence develop ہوتا ہے جس سے آپ بہت آکرامک ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو achieve کرنی ہے آپ اس میں اپنا risk نہیں دیکھتے تو منگل کی مہا دسہ آپ کو بہت اچھا risk taker بناتی ہے ساتھ ہی confidence بہت زیادہ develop ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جاتا تک اپنے پریاسوں میں کافی زیادہ تیجی لے کر آتا ہے وہ اپنی انرجی کافی زیادہ لگاتا ہے تو منگل مہنلی آپ کی انرجی کو boost کرتے ہیں وہ آپ کے من کو boost کر دیتے ہیں من کی چھمتہ کو boost کر دیتے ہیں تو اس پرکار کے جاتا تک جب منگل کی دسہ شروع ہوتی ہے تو منگل کی دسہ میں آپ کے decision لینے کی چھمتہ بھی fast ہو جاتی ہے آپ جلدی جلدی نرنے لیتے ہیں جلدی جلدی گھٹناوں کے اوپر آپ سوچ ویچار کرتے ہیں حالانکہ کئی بار جلد باجی کی وجہ سے آپ کو کافی سارے نقصان بھی ہو جاتے ہیں بٹ منگل کی دسہ ہوتی ہی ایسی ہے کہ آپ کو وہ تیجی سے کام کرواتی ہے آپ کوئی بھی کام کریں بہلے ہی آپ کہیں جا رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں کوئی بھی آپ everything آپ اپنے جیون میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو آپ بہت تیجی سے اور فٹا فٹ کرنے کی کوسز کریں گے اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی target حاصل کرنا ہو تو اگر کوئی بھی آپ نے target بنا رکھا ہو اس target کے پیچھے آپ دوڑتے چلے جائیں گے تو منگل کی مہادرسہ ایک بہت اہم مہادرسہ ہے اور اس دسہ میں بہت جلدی جلدی آپ لوگوں کو result ملیں گے اگر آپ کے decision صحیح رہے اور اگر آپ کی کاریے کرنے کی جو چھمتا ہے وہ صحیح رہی آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو آپ اس دسہ میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچ کے رکھا ہے اور ایون آپ اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں بس آپ کو ضرورت ہے منگل کی جو انرجی ہے منگل کی جو ارجہ جو آپ کو ملتی ہے اس کا صحیح استعمال آپ کتنا کر دیتے ہیں تو یہ منگل کی مہادرسہ آپ کی جیون میں بہت ہی مہتوپرن دسہ ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ آپ کے جیون میں بہت صحیح سمیہ پہ آتی ہے آپ کے نرنے صحیح رہتے ہیں آپ کی کاریے پرنالی بلکل صحیح رہتے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ دسہ آپ کو کیریئر کے ماملے میں اور کوئی بھی جیسے کمپنی ہے تو کوئی بھی کمپنی میں بہت ہائی پوسٹ ایچیو کرنے کے لیے یا کوئی بھی پرکار کا اگزام کلیر کرنے کے لیے کمپیٹیشن اگزام یا کوئی بھی اور کمپیٹیشن جو بھی سپورٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ منگل کی مہادرسہ دے سکتی ہے موسیقی